اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ مناظر جو کہ آپ سے کچھ دیر پہلے کے ہیں ہیدر آباد کے اندر جو ہیں وہ دھماکے ہوئے ہیں اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں چار دھماکے سنے گئے ہیں ہیدر آباد کے اندر تین جگہ ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں سے ایک بتایا جا رہا ہے کہ وہ نیشنل بینک کی امارت ہے جس کے باہر جو ہے وہ دھماکا ہوا ہے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں ٹوٹے وشیشے کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دروازے کے اوپر ہوا ہے یہ ایکسکلوزف مناظر ہیں جو کہ آپ اس وقت جیو کے ناظرین اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے ایک بینک کی امارت ہے جس کے باہر جو ہے یہ دھماکا کیا گیا ہے اور دروازے کے این اوپر جو ہے یہ دھماکا ہوا ہے جس کے بعد یہ مناظر ہیں ہیدر آباد کے اندر چار دھماکے کیے گئے ہیں اور جس میں سے بتایا گیا ہے کہ ایک دھماکا جو ہے وہ بینک کی امارت کے اہن دروازے کے سامنے کیا گیا ہے جس کے بعد امارت کو جزتی طور پر نقصان پہنچا ہے پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ گنجان آباد علاقہ ہے اس کے عریق قریب نہ صرف دکانیں ہیں بلکہ سکول کالیجز بھی ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ایس ایس پی ہیدرباد آفیس جو ہے وہ بھی یہاں پر ان کے قریبی ہے ہم تفصیلات مزید جانتے ہیں ہم ایسا چلیپون لائن پر موجود ہیں ہمائن مائند ہے حامید شیخ حامید بتائیے گا کیا صورتحال ہے کیا پتہ چل سکا ہے کتنا نقصان ہوا ہے ان دھماکوں سے دیکھیں یہ افتر جو پولیس بھی بات کی تذیر کی ہے جتنی جو بم دھماکی ہوئے ہیں ہیدرباد سے بینکوں کے بات سارے مختلف بم دھماک ہوئے ہیں سینے دھماک کے بات کے لیکشل میں مارکیت انالج منڈی کی برانچ پر ایٹی مشین پر ہوا اسی طریقے سے کاثرانباد کے مجدی بینک ہے اسی طریقے سے بینک میں بھی دھماک ہوا تیسر بم دھماکا جو ہے ہیدرباد کے جو گنجان لحباد علاقہ ہے گل سینٹر اس سے بہت کاریب جو ہے یہاں پر دھماک ہوا ہے یہاں ایک رہاگی زخصی نہیں ہوا ہے تو کاثرانب میں دھماک ہوا ہے مواپت دو افراد زخصی میں اس سے کچھ چار افراد زخصی ہونے کی پلسنی تذبیر کی بہت بہت شکریہ حامد ہمیں تفصیلات سے آگران کرنے کے لیے ہم آپ سے اپ ڈیٹ اس حوالے سے لیتے رہیں گے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیدرباد کے اندر اب تک جو اطلاعات آئیں ہیں چار دھماکے ہوئے ہیں اور ہماری نمائندے جیسے کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ علاقے جہاں پر دھماکے ہوئے ہیں یہ گنجان آباد علاقے تھے یہاں پر صبح کے وقت نہ صرف رش ہوتا ہے بلکہ سکول آنے جانے والے بچے سکول کالجز آنے جانے والے بچوں کا بہت بڑا یہاں پر حجوم ہوتا ہے نہ صرف یہ بلکہ آفیسز کے لیے جو افراد نکل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان گزرگاہوں سے گزرتے ہیں اور اسپیشلی جو ایک بینک کے آگے دھماکے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ گنجان آباد علاقہ ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور دھماکے کی تلائی ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مہر کے علاقے کے اندر یہ دھماکہ سنا گیا ہے دھماکے کی تلائی ہے پولیس ذرائے سے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مہر کا علاقہ ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیدرباد دادو اور نواب شاہ کے بعد اب یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ایک اور علاقہ ہے مہر جس کے اندر ایک اور دھماکے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اب تک اب تک سندھ کے اندر جو دھماکے ہوئے ان کی کل تعداد چھے ہو چکی ہے یہ ساتھوں دھماکہ ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے اور علاقہ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ کا علاقہ ہے مہر جس کے اندر یہ سنا گیا ہے یہ ایک ہائی سکول کے قریب جو ہے وہ ہوا ہے اور یہ بھی ہائی سکول کے قریب ایک نیشنل بینک ہے جس کے باہر یہ دھماکہ کیا گیا ہے نیشنل بینک کی کئی برانچز ہیں جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے صبح سے یہ دھماکوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک اور نیشنل بینک کی برانچ ہے مہر کا علاقہ بتایا جا رہا ہے جو کہ ایک ہائی سکول کے قریب ہے جس کے پاس یہ دھماکہ ہوا ہے بتاتے رہے ہم آپ کو کہ اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں حیدرباد کے اندر چار دھماکے ہو چکے ہیں جبکہ دادو اور نواب شاہ سے بھی اطلاعات آئی تھی کہ وہاں پر دھماکے ہوئے ہیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ کچھ زخمیوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ضرور آئی ہیں